سرکار واسف علی واسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش کے مزار پر کسی نے جہالت دیکھی کسی نے خدا دیکھا کسی نے پناہ دیکھی کسی نے بقاہ کو دیکھا کسی نے شرک دیکھا کسی نے وحدت کو دیکھا کسی نے رقص دیکھا کسی نے پرواز کو دیکھا کسی نے گناہ دیکھا کسی نے سواب دیکھا کسی نے بدد دیکھی کسی نے راز و نیاز دیکھا کسی نے غیر اللہ دیکھا کسی نے این اللہ دیکھا الگرس جس کا جو حال تھا اس نے وہی حال دیکھا اسلام این دین فطرت ہے یعنی سے انسانی فطرت کے مطابق ڈیزائن کیا ہے یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسانی فطرت کو دین اسلام کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو سمجھنے کی بجائے اسے کھیل تماشے کا ذریعہ بنا دیا ہے دربار اور مزارات پر جا کر کوئی روحانی فیض حاصل نہیں کرتے بلکہ درباروں اور مزارات پر دین کے نام پر مشرکانہ حرکات کی جاتی ہیں دین اسلام کو ایسی ہی جہالت نے بدنام کیاوا ہے بزرگانے دین کے کٹار اور عمال کی پیروی کرنے کی بجائے ہم ان مزارات کو بنا کر ان سے ہی دعائیں مانگنے لگتے ہیں جو کہ شرک کے زمرے میں آتا ہے اور شرک ناقابل معافی ہے درباروں اور مزارات پر شرک اور بدت کا بازار گرم ہے یہی سے مذہبی جنونیت کو فروغ ملتا ہے جس نے ہر دور میں اسلام کو سخت نقصان پنچایا ہے سوشل میڈیا پر اکثر اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں جن میں کچھ لوگ مزارات پر نازیبہ حرکات کرتے پائے جاتے ہیں اس میں سے ایک حرکت کی مرتقی بھی یہ خاتون ہو رہی ہے جو دربار پر عجیب و غریب انداز میں رکس کاری ہے پچھلے زمانے کی بات ہے کہ مزاروں پر قوالیاں کرائی جاتی تھیں تو کچھ لوگ بے قابو ہو کر رکس کرنے لگتے تھے جسے حال کی کیفیت کہتے ہیں یہ خاتون بھی اسی دور کی یا تازہ کاری ہے اور سر کو اتنی تیزی سے گماری ہے کہ جیسے اس کی گڑن میں کوئی ہڈی نہیں ہے پیچھے حضرت فاطمہ تو زہرہ کا نام رکھا ہوا ہے لگتا ہے اس عورت نے ان کی صیرت نہیں پڑی اگر پڑی ہوتی تو یہ گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نکلتی مسلمان خواتین کے لیے حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ اور حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی صیرت میں بہترین مثال موجود ہے ایک مسلمان عورت کے لیے ان سے زیادہ مکمل شخصیت نہیں ہو سکتی جبکہ یہ عورت جو خود کو دنیا کے لیے ایک نماشہ بنا چکی ہے اس کے نزدیک یہی دین کی خدمت ہے جو وہ سار انجام دے رہی ہے مزاروں پر بے پڑدا ہونا اور وہاں جا کر دمال کے نام پر اپنی زینت ظاہر کرنا کون سا دین ہے پتہ نہیں لوگوں نے دین کے نام پر کیا تماشہ شروع کر لیا ہے اور اس سے ہمارے بچے کیا سکھیں گے مزاروں پر جانا اتنی مایو بات نہیں جتنا وہاں جا کر الٹی سیدھی حرکتیں کرنا مایو بات ہے جیسے اگر کوئی دہشت گڑ دیوبان کی مسجد میں پناہ لے لے یا کوئی اہل دیس مولوی کسی بچے کے ساتھ مسجد یا مدرسے میں بدفیلی کرتا پکڑا جائے تو اس میں اس مکتبہ فکر کا قصور نہیں اسی طرح ایسی جہالت میں درگاہوں کا قصور نہیں ہاں یہ حقیقت ہے کہ یہ درگاہیں کبھی علم و عمل کا مہور تھی مگر اب نہیں اب یہاں کا ماحول بہت عجیب سا بنا دیا گیا ہے سب سے پہلے تو یہاں فکیروں کی اتنی برمار ہوتی ہے کہ سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے مزار کے اندر مقتص کی گی چند جگہوں پر منت ماننے والے آس اور امید کے دیئے جلاتے ہیں کلاب کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں اور بہت سے ارمانوں کی نکیل سے بندے واپس چلے جاتے ہیں منتیں ماننے والے بعض لوگ مزار کے اندر موجود اس دروازے پیرنگین داگے یا تالے لگا دیتے ہیں ایک داگہ برابر ایک منت ایک تالہ برابر ایک خواہش کئی داگے کئی تالے کئی منتیں کئی امیدیں برابر ہے پوری زندگی کے مگر بتیاں بھی مزاروں کی تہزیب کا ایک حصہ ہیں اگلے زمانوں میں جمعیرات یا جمعیرات اگلے زمان سے منتقل ہوئی اور وجہ تھی ہندووں کی مذہبی رسومات کی نکل کرنا قبر پرستی بجن کے مقابلے میں قوالی ملاد اور باقی موقعوں پر جلوس نکالنا مزاروں پر جا کر منتیں مانگنا اور دروازے پر داگے باننا مزاروں پر سجدے کرنا سب کا سب ہندو کوپی کے نتیجے ہیں اللہ کو مان کر مردوں سے مانگنا مزاروں کی جالیوں پر داگے باننا اولاد کے لئے تعویز گنڈے کرانا پیر فقیر کو دیالو سمجھنا یہ سب شرک ہے ان لوگوں کو اللہ پر نہیں غیر اللہ پر یقین اور اعتقاد ہوتا ہے امام حسن اسکری علیہ السلام نے فرمایا انقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ چہرے خندہ و شادمہ ہوں گے ان کے دل تاریک ہوں گے سنت خدا بدد اور بدد سنت ہوگی ان کے درمیان مومن حقیر جبکہ فاسق و فاجر محترم ہوگا ان کے علماء ظالموں کے دربار میں ہوں گے ان کے حکمران جاہل و ستمگر ہوں گے اگرچہ شریعت متحرہ میں مزارات اولیہ اللہ پر جانا جائز اور سننے سے ثابت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شہدہ اہد کے مزار پر تشریف لے جاتے تھے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدہ اہد کے مزار پر تشریف لے جاتے مزید تیرمزی شریف کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا تو اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے دی گئی ہے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی لہذا تم بھی قبروں کی زیارت کرو بے شک وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے بانس فکو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بنیاد بنا کر مزارات پر جانے کی اجازت دی گئی ہے سال میں ایک مٹبہ یا جتنی بات ممکن ہو اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں عام مسلم گروں میں ایک سال بعد قبروں پر جائے جاتا ہے محرم کی دس تاریخ کو لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر جاتے ہیں مزاراتوں قبور کی زیارت کرنے سے دنیا سے بے رقبتی پیدا ہوتی اور آخرت کی یاد آتی ہے حدیث پاک میں ہے سیدینا برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دنیا میں بے رقبتی اور آخرت کی یاد پیدا کرتی ہے اجازت کے باوجود غیر شریح حرکات کی سکتی سے ممانت ہی زیارت کرنے والے کو مزار کا بوسا نہیں لینا چاہیے علماء کا اس میں اختلاف ہے لہٰذا بچنا بہتر ہے اور اسے میں عدب زیادہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کی یادہانی کے لیے وقتن فوقتن قبرستان جانے کی ترغیب دی ہے اس لیے قبرستان یا مزارات پر تذکیر آخرت کی نیا سے جانا جائز بلکہ مطلوب ہے بشرت یہ کہ وہاں جا کر کسی قسم کے شرکیاں افعال اور بیداد کا اتقاب نہ کیا جائے باقی اگر کوئی قبروں کو پکتا اور اونچا کرنے کا ناجائز عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ گنے گار تو ہوگا لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے زیارت قبور کا عمل ممنوع نہیں ٹھہرے گا جو لوگ قبروں میں دفن ہے ان کی قبروں کو مزار اور دربار لفظ کہنا مناسب نہیں قبر ہی کہنا چاہیے اور یہ الفاظ مجودہ دور کی پیداوار ہیں جو کہ بدت ہیں دربار قرآن و احدیث میں اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں منتے فریادے رکھی جاتی ہیں ہمارے مطالعے کے تحت انسان اگر باشا ہوتا تو اس کے دربار میں اس کی انسانی طاقت کے مطابق اس کے سامنے عرض کی جاتی ہے عبادت اور مفوق الاسباب جروریات کے لئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں فریاد التجا پکار دعا ہوتی ہے یہ دونوں شکلیں قرآن و احدیث و تاریخ میں موجود ہیں مگر تیسری شکل نیک مڑنے والے کی قبر کو دربار کا درجہ دے کر ان مدفون شدہ بزرگوں کے سامنے فریادیں پکاریں التجائے رکھنا یا ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا قرآن و احدیث و تاریخ میں نہیں ہے اس لئے یہ قبروں کو درباروں میں بدلنے والا عمل بدت ہے اس لئے اپنے عمال کو بچائیے اور لوگوں سے بھی کہیے دربار پر جانا کوئی برائی نہیں یہ سب اولیا کرام ہیں جن کے جوتے کی خاک بھی ہم نہیں لیکن دربار پر جا کر وہاں بدت کرنا اور دربار والے سے مانگنا یہ غلط ہے ہاں وسیلے سے مانگ سکتے ہو رنگوں سے کھیلنے سے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں لیکن ہندوں کے تہوار ہو لی کہ دنی رنگوں سے کھیلنا ایک مسلمان کے ایمان کے لئے خطرہ بن سکتا ہے کلخوانی اور قوالیاں دربار اور میلے اور سوٹ چالیس میں یہ بھی سب یوں ہی شروع کیے گئے تھے اور آج کئی لوگوں کے ایمان و مسلی کا لازمی جز ہیں رنگوں سے کھیلنے کا فوری انجام آج نہیں بلکہ آج سے پچیس سال بعد نظر آئے گا آج آپ کے وہ کم عمر بچے جو آپ کو ایک خاص دن اور موقع پر رنگوں سے کھیلتا دیکھ رہے ہیں بڑے ہونے تک یہ سب ان کے بھی ایمان اور مسلی کا حصہ بن چکا ہوگا لہٰذا اگر سرما ختم ہونے یا اچھی فصل ہونے کے موقع پر رنگوں سے کھیلنے کا ناچ گانے کا خوشیاں منانے کا بہت دل کرے تو کوئی اور دن مقصود کر لیں ہولی والے دن ہی رنگوں سے کھیلنا خالصتا ہندوانہ رسم ہے اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ تحید جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے ملا ہے اس لئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی محبت ہوگی اتنا ہی یہ عقیدہ پکا ہوگا دشمنان اسلام نے اس بنیاد کو ڈانے کے لئے یہ تدبیر سوچی کہ ایسی ہر سوچ کو شرک بددت قرار دیا جائے جس کا عنوان تازیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو دوسری بات ہماری بدقسمتی ہمارا سسٹم شرک و بددت اور قبر پرستی مزار اور دربار پرستی ہمارے معاشرے میں کوٹ کوٹ کر بری ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیے آج کہ سب سے زیادہ اسمدری درباروں پر ہوتی ہیں یا نہیں عزتیں اسمتیں لٹتی ہیں یا نہیں جب بھی کسی بہن یا کسی بیٹے یا کسی کی بیٹی کی خبر وائرل ہوتی ہے تو ہر کوئی کہتا ہے مجرم کو سزا دو میں بھی کہتی ہوں مجرم کو سزا دو لیکن پہلے ان فتنوں کا خاتمہ تو کرو جر سے ان گناہوں کی وجہ بننے والی چیزوں کو اس معاشرے سے ختم تو کرو یہ پیر پرستی یہ مزار یہ دربار یہ قبر پرستی یہ شرکو بیدات اپنے اندر سے ختم تو کرو جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو سارا پاکستان بھی پاک صاف ہو جائے گا اور جب تک آپ اسے سواب سمجھتے رہیں گے تب تک ہوا کی بیٹیاں آدم کے بیٹے لٹتے رہیں گے اور آپ سار پیٹتے رہیں گے اللہ اس وطن اور وطن کے باسیوں کی عزتوں اور عصمتوں کا حامیوں ناصر ہو آمین اللہ حافظ